اسلام علیکم امیرے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نائیں گے فیرنی انگریڈنٹس میں آپ کو چاہیے چار کپ لیکو اور دودھ اس کے علاوہ ایک اور کپ لیکو اور دودھ کا چاہیے جس کے اندر ہم نے چاولوں کو گرینڈ کرنا ہے پانچ ٹیبل سپون چینی یہ حسب زائقہ ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں چار گرین الائچوں کے دانے تھرسے کش کیے ہوئے بادام اور پستے ایک چھٹکی سافران پانچ ٹیبل سپون چاولوں کے ان کو آدھے کھنٹے کے لئے پانی میں بھکویا ہوا تھا اس کے بعد ان کا پانی نچوڑ لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون روکیوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک کپ دودھ میں چاولوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے چاولوں کو اس طرح فائنلی پیسے ہونا چاہیے اب ہم چار کپ دودھ کے ایک دیکھچے میں ڈال لیں گے جب یہ اُبلنا شروع ہو جائے تو اس میں پیسے ہوئی چاول ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے اور ساتھ ساتھ ہلائی جائیں گے اب ہم اس میں الائچی کے بیج ڈال لیں گے جب یہ اُبلنا شروع ہو جائے تو اس پہ ہم کور رکھیں گے کور کے اندر تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے پھر ہم اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے آہستہ آگ پر پکائیں گے ایک دو دفعہ اندر ہلا لیں گے جب تک چاول اچھی طرح سے گھول نہ جائیں چاول مارے اچھی طرح سے گھول گئے ہیں اب ہم اس میں چینی، پدام، پستے، سافران ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اور پکائے لیں گے پھرنی کو زیادہ گارہ نہیں کرنا ورنہ چھنڈی ہو کے یہ بلکل جم جائے گی اب ہم اس کی آگ بند کر کے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھرنی ماری ریڈی ہوگی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر متعیئے گا کہ آپ کی کیسے بنی موسیقی موسیقی موسیقی